آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں آج ہم ذکر کریں گے کہ نامحرم کی نگاہ کا کیا پردہ ہے کس کو دیکھ سکتے ہیں کتنی حد تک دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں تفصیل انشاءاللہ بتائیں گے نامحرم کو اس کے عادی لباس کے علاوہ دیکھنا جائز نہیں ہے یہاں ایک چیز ہے مرد کے لیے کہ مرد ایسی عورت کو دیکھ سکتا ہے جو عمومی طور پر اپنے آپ کو نہیں چھپاتی فقط وہ شلوار کمیز اور ہلکے سے دوپٹے میں رہتی ہے یا دوپٹہ نہیں پہنتی جیسے کہ سامنے کسی ایسے معاشرے میں ہے حتیٰ کہ پاکستان انڈیا میں بھی ایسا ہے کہ دوپٹہ پہنا ہی نہیں جاتا بعض جگہوں پر انڈیا میں تو ویسے ہندو دوپٹہ پہنتے ہی نہیں ہیں اس چیز کے قائل ہیں تھوڑا سا ہلکا سا سر پر اکھلیا اس کو دوپٹہ پہننا نہیں کہتے شری طور پر واجب ہے آپ کا ایک بال بھی نظر نہ آ رہا ہو تو وہ دوپٹہ اگر نہیں پہن رہی خواتین ظاہری طور پر وہ اس طرح بے پردہ ہے اپنے جسم کو تو اس نے چھپایا ہوا ہے ظاہری طور پر بال کھلے رکھتی ہے ہاتھ اور شارٹس پہنتی ہے یعنی کہ آدھے بازو والی کمیزیں پہنتی ہیں تو اس کو آپ بغیر شاہوت کے یہ ضروری ہے بغیر شاہوت کے مرد اس کو دیکھ سکتے ہیں یا اس سے ضرورت کی نگاہ ڈال سکتے ہیں اور اس سے ہم کلام ہو سکتے ہیں بغیر شاہوت کے اسی طرح خاتون کے لیے جائز ہے کہ مرد کے مثلاً گردن سارہات اور اس نے مثلاً کہ بازو تھوڑے سے نکالے ہوئے شارٹ پہنی ہوئی ہے تو اس کو وہ دیکھ سکتی ہے لیکن اگر اس نے شارٹ اتاری ہوئی ہے یا ایک اس نے فقط انڈر ویئر پہنا ہوئے جیسے یورپین ممالک میں ایسے گھومتے رہتے ہیں مرد تو ان کو دیکھنا جائز نہیں ہے تو خواتین کیا کہیں گی کہ ہم نہ دیکھیں تو سارے مرد ہی وہی ہیں مثلاً کہ سارے ہی اسی طرح رہ رہے ہیں تو آپ کی اگر نگاہ چلی گئی ہے تو آپ دوسری نگاہ وہاں نہ ڈالیے اور اپنے آپ کو بچائیے لیکن عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ مرد کے جسم کو دیکھیں یہ ہم زنجیر زنی والی ماتمداری والی ویڈیو میں تفصیل ذکر کر چکے ہیں کہ عورت کے لیے واجب ہے یہ شریح حکم ہے ہم اپنی طرف سے نہیں بتا رہے اہل بیت علیہ السلام کے فرامین ہیں اور آخر میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی میں ذکر کروں گا ان لوگوں کے لیے جو ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں اسی طرح ڈرامے فلمیں دیکھنے کا بھی یہی حکم ہے مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ایسی خاتون کو دیکھ سکتا ہے نیوز کاسٹر ہے ڈرامے ہیں پاکستانی انڈین یا مثلا کے یورپین جس میں خاتون لباس میں رہتی ہے اس نے نیم اوریان نہیں ہے یعنی کہ فقط اس نے تھوڑے سے شارٹس نہیں پہنے ہوئے تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن بغیر شہوت کے عورت مرد کو کس طرح دیکھے گی ڈراموں میں یا فلموں میں جب اس نے شلوار کمیس پہنا ہوا ہوئے یا مثلا جینز کی پینٹ ہے اوپر شارٹ ہے پہنی ہوئے تو دیکھ سکتا ہے لیکن اگر اس نے شارٹ اتار ہوئے جس طرح ریسلنگ ہو رہی ہوتی ہے تو مردوں کی ریسلنگ عورت کے لئے دیکھنا جائز نہیں ہے اسی طرح فلموں کا بھی یہی حکم ہے فلموں میں اگر اوریانی ہے تو اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ حتمی طور پہ پھر شہوت ابرتی ہے اور جہاں شہوت ابرے اس مقام سے دید ہٹانا ضروری ہو جاتا ہے غلط فلمیں دیکھنا جائز نہیں ہے جو غلط فلمیں ہیں بالکل اوریان فلمیں ہیں غلط فیل والی فلمیں ہیں جس طرح کہ آج کے معاشرے میں یہ غلازت پھیل چکی ہے تو ان کو کسی صورت بھی سوال ہوتا ہے کہ میاں بیوی ہیں آپس میں دیکھ سکتے ہیں جائز نہیں ہے ہماری شہوت نہیں ہوتی میاں بیوی بعض سوال کرتے ہیں کہ ایج زیادہ ہو گئی ہے یہ دیکھنا پڑتا ہے پھر بھی جائز نہیں ہے ڈاکٹر سے رجوع کریں فلم گندی دیکھنا جائز نہیں ہے کسی صورت میں بھی نامحرم پردہ دار کی تصویر دیکھنا بھی جائز نہیں ہے مثلا ایک خاتون ہے پردہ دار ہے آپ کے گھر کی نامحرم ہے کزن ہے آپ کی آپ کی رشتہ دار ہے ہمسائوں میں سے ہے علاقے میں سے ہے جس کو آپ جانتے ہیں اور اس کی بے پردہ تصویر آپ کے سامنے آگئی ہے تو اس کے اوپر دید ڈالنا جائز نہیں ہے ایک دفعہ آپ کی نظر پڑ گئی ہے تو دوبارہ دیکھنا جائز نہیں ہے اس تصویر کو آگے سے ہٹا دینا ضروری ہے یہ اس کی عفت ہے اس کی عظمت ہے کیونکہ وہ پردہ دار ہے اور اس کی بے پردہ اگر تصویر گھر میں شادی میں کہیں اس کی بے پردہ دوپٹے کے بغیر تصویر بن جاتی ہے آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو آپ کے لئے دیکھنا جائز نہیں ہے اس خاتون کو جس کو آپ جانتے ہیں اور اسی طرح اپنی آپ پردہ دار خواتین کی ویڈیوز اور تصویریں بھی اگر آپ بہت زیادہ مجبوری ہے پہلے تو خود ایڈٹ کریں شادی کی خود بنائیں خود سیٹ کریں اور پرنٹر نکلوالیں بہت زیادہ مجبوری ہے تو پھر ایسے شخص کو دیں شادی کی مووی یا تصویریں بنانے کے لئے جو ان خواتین کو نہ جانتا ہو اور ساتھ بیٹھے رہیں تاکہ وہ تصویریں اور ویڈیو بھی محفوظ رہے عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے بھی نہیں نکل سکتی یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ زینت کرے گھر سے نکلے اب یہاں حدیث ذکر کرنے جا رہا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرماتے مولا امیر کنات علی ابن ابی طالب اور جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر جاتے ہیں تو رسول کریم بہت شدید گریہ فرما رہے ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں جناب زہرہ فرماتی ہیں بابا کیا ماج رہے تو رسول کریم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں خواتین کو سخت عذاب دیا جا رہے اور وہ خواتین میری امت میں سے ہیں تو بی بی فرماتی ہیں بابا آپ فرمائیے کیا دیکھا ہے آپ نے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں اپنے بالوں سے لٹکی ہوئی ہیں جہنم میں اور ان کے بالوں سے لٹکایا گیا ہے اور ان کو عذاب دیا جا رہے تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ خواتین ہیں جو اپنے بالوں کا پردہ نہیں کرتی تھی ہمارے معاشرے میں تاسوفانہ بالوں کا پردہ یہ ہے کہ ہلکا سا دوپٹا جالی والا دوپٹا سار پر رکھ لیا بال نظر آ رہے ہیں اور یہ خاتون کہتی ہے میں نے تو سار پر دوپٹا کیا جائز نہیں ہے آپ کے بال نظر آ رہے ہیں آپ کے لیے یہ عذاب تیار ہے اپنے آپ کو پھر عمادہ کر لی اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ خواتین کو میں نے دیکھا وہ اپنی زبانوں سے لٹکی ہوئی تھی ان کو لٹکایا گیا تھا تو بی بی فرماتی ہیں کیا وجہ ہے کیا ماجر ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اپنے شوہروں کو زبان سے تنگ کرتی تھی عذیت دیتی وہ یہاں کہہ سکتی ہیں کہ خواتین کہ ہمیں بھی شوہر عذیت دیتے ہیں تو آگے رسول فرماتے ہیں اگرچہ آپ کا شوہر ظالم ہے اس کے لئے علیہ تا اس کا عذاب ہے لیکن آپ کے لئے جائز نہیں ہے آپ سختی سے اور ایسی زبان استعمال کریں یا ان کو عذیت دیں تو پھر وہ آپ کے لئے عذاب تیار ہے اس کے علاوہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ خواتین ہوں گی جو اپنے آپ کو اپنے گوشت کو کھا رہی ہوں گی اور اپنے جسم کو کھاٹ رہی ہوں گی یہ وہ خواتین ہیں جو زیب و زینت کر کے نامحرم کے سامنے جاتی ہیں وہ خواتین جو اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھتی ہیں طہارت کا خیال نہیں رکھتی ہیں دوسرے مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی رہتی ہیں ہر چیز کے بارے میں رسول کریم نے اتنے سخت الفاظ استعمال کی ہیں کہ یہاں میں کہہ بھی نہیں سکتا تو لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کہاں سے لے آتے ہیں یہ احادیث و روایات میں چیزیں موجود ہیں جو ہم شریعت آل محمد بتاتے ہیں تو خدارہ گزارش ہے مومنات سے کہ آپ کے لئے اسلام میں یہ جو سختی ہے یہ آپ کی افت کے لئے ہے آپ کی تحارت کے لئے ہے اور جب خاتون محفوظ ہوتی ہے اور اصلاح شدہ ہوتی ہے تو پورا معاشرہ اصلاح میں آ جاتا ہے